موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹاک اور میں ہوں سوبان قریشی ناظرین اس وقت ملکی سیاست کا مہد دلچسپ اور سنثنی خیض مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے ہر گذرتے دن کے ساتھ سنثنی خیض ملاقاتیں جماعتوں میں شمولیت کے اعلانات جوڑ توڑ اور پریس کانفریسز بڑھتی جا رہی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ملکی سیاسی پارہ ہائی والٹیج پر ہے تو بات جکیرن درست ہوگی آج اور گزشتہ دن کی اگر اہم ترین ڈیویلپمنٹس کی بات کی جائے تو کل گزیر آدم کی جانب سے اسمان گزدار کی قربانی کے فیصلہ بھی سامنے آیا ہے جبکہ جے یو آئی فے اور اسلام آباد پولیس کے درمیان پارلیمنٹ لاجز میں خاصہ ہنگامہ رہا آج یہ پروگرامیں اس کے حوالے سے بھی گفتبو کریں گے اسی طرح عمران خان صاحب نے کل لاہور میں مصروف ترین دن گزارا جہاں پر ملاقاتیں اور جور توڑتا سلسلہ جاری رہا سیاسی پندرتوں کے جانب سے اگلے چند روز نہایت اہم قرار دیا جا رہے ہیں کیا آنے والے دنوں میں کوئی بڑا سرپرائز سامنے آ سکتا ہے کیا حکومت پانسہ پلٹنے کے پوزیشن میں ہے اور اگر دونوں سائٹس کا جائدہ لیا جائے تو نسبتاً کون سی سائٹ کو ایج حاصل ہے دوسری جانب اگر وزیراعظم عمران خان صاحب کی بارڈی لینگوش کو دیکھتے ہیں تو خاصے جاری حانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک اپوزیشن کی سیاست کو ختم کر دے گی تو پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا غصہ اور اگریشن کس لیے ہے انہی تمام پوائنٹ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں آج پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لقنون سے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں جناب افتخار احمد خان صاحب جمعیت علماء اسلام فیسے شہباز گجر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ممبر مرکزی مجلی سے شورا بھی ہیں ہمیں سینئر صحافی جناب کمر گلانی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں اور کچھ دیر میں ہمارے ساتھ فونگال پر موجود ہوں گے پاکستان پیول پارٹی سے ممبر نیشنل اسمبلی خالد خان بھی تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مہماروں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شاید فخار صاحب کی لائن ڈراب ہو چکی ہے کمر گلانی صاحب میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں بتائیے کہ کل اسلام آباد میں جو کچھ ہم نے دیکھا جہاں ایک طرح جمعیت علماء اسلام فی کے جو کارکنان تھے وہ موجود تھے دوسری جانب اسلام آباد پولیس پارلیمنٹ لاجیز کے اندر موجود تھی اور کافی ہنگامہ دیکھا اس کے بعد فضل الرحمن صاحب خود میڈیا پر آئے انہوں نے آ کر اپنے تمام کارکنوں کے ملک بھر میں موبیلائز کیا اور ان کو روڈ بلوک کرنے کی بات کی اور اس کے کچھ دیر کے بعد پاکستان کے مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا کہ سڑکیں بلوک کر دی گئیں کل یہ سارا واقعہ کیا پیش آیا ہے جی یہ ایک بڑا سوسات واقعہ تھا جو کل پیش آیا جس میں ایک جمہوری جو قوتیں ہیں جو خود کو جمہوری قوت سے شو کرتی ہے اور ہمیشہ کہلاتی ہیں کہ ہم جمہوری قوت ہیں اور ہم جمہوریت کے بہت بڑے حامی ہیں اور وہ ملک کے بڑی سیاسی جماعت ہیں پی ڈی ایم جو مولان فضل ایمان ان کے سربراہ ہیں مولان فضل ایمان خود پر جو ہے وہ اپنے جو سکیوٹی گارڈ ہیں ان کے ایک مخصوص ان کا لباس ہے وہ پہن کے جس طریقے پہ ان کو پارلیمنٹ اس کے اندر اندر داخل کیا گیا اس کے بعد اندر وہ آئے اس کا حریظہ نے یہ بتایا کہ یہ ہماری سکیوٹی کے لیے ہیں تاکہ ہمارے جو ہمارے امید بھار ہیں ہمیں ممرانیں اسمبلی ہیں ان کو ہائی جیک نہ دیا تھے میرا سوال یہ بنتا تھا کہ اگر ان کو ہائی جیک کرنے کا اتنا ہی دار تھا اتنا ہی دار تھا ہائی جیک کرنے کا تو تحریک آدم اعتماد وہ کس طریقے سے مطلب یہ آنے والے دنوں میں یہ پیش کی ہے جو انہوں نے تو تحریک آدم اعتماد اس کی فرقے سے اگر آپ نے ممران کو یہ سبھال دی سکیں گے تو کس طرح یہ ہوگا یہ سکیوٹی کی نام پہ جو ایک حضاب اللہ تلم چاہیا گیا اور اس کا بالکل یہ جواب نہیں بنتا تھا کیونکہ ہمارے ملک کے سکیوٹی ادارے اس وقت موجود تھے پولیس موجود تھی پوسٹس موجود ہیں آرمی موجود ہیں وہاں پہ اور یہ جو ایریا تھا یہ عام ایریا نہیں تھا کہ کوئی بھی ایک آم ایریا ہو یا کوئی بھی دی چوک ہو یا کوئی اور ایریا یہ سارا دی چوک ہے رہی ہے کہ اگر ہم اس کو بھی گئے تو یہ بھی یہ سارا اصاب ایریا ہے اصاب ایریا وہاں پہ جو ایٹمٹیز ہوتی ہیں سارے سفارت خانے ادار ہیں ہر چیز ادار ہیں وہ تب سے کوئی بھی ایک چیز ہے وہ پوری بنیا میں دیکھی جاتی ہے یہ بڑے افسوس کا مقام تھا کہ کل جس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد واقعہ ہو گیا آپس میں آمنہ سامنا ہو گیا گسام گسام ہو گئے اس کے بعد جس طرح مولانا فضل احمان انہوں نے کال دی ہے کہ تمہاراں ہمارے سار کنان ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں جو ایک نظر آنا تھا کہ ایک دفعہ پھر انگامہ رائی ہوگی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی پچھتی طرح پھر انگامہ رائی تو یہ بعد میں کوئی جو ازرون خانہ جو ہماری قوت ہے ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں جب دیکھا ہے کہ صبح کوئی سارے معاملہ جو ہے وہ رضا کیے گئے ہیں لیکن اگر وہ قوتیں بیچ میں نہ آتی تو اس کے بعد یہ معاملات رضا ہونا تو منقعہ سے نظر ہی نہیں آرہا تھا لیکن یہ بڑا افسوس کا حق بات جاتا ہے جو جمہوری قوتوں کے نام پر اپنا نعرہ بھی بلانچ سکتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے پاسدار ہیں لیکن اس طرح کی حققت کرنا جو ہے وہ جی ٹھیک ہے کمرگلانی صاحب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے جی شہباز گجر صاحب کل اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قریشی صاحب آپ کا شکریہ اور میرے جو اپنا پارڈی سی پینٹ سیون کو میں اسلام بہنچے گزارت یہ ہے کہ میرے اپنا تدبیہ نگار بھائی نے جو ہے شہد جذبات کی روح میں دہ کر باتیں کی ہیں گزارت یہ ہے کہ جمیر کے علماء اسلام اس ملک کی سکا بند سیاسی و مذہبی جماعت ہیں اور اس کا اپنا ایک دسپلن ہے تو اس حوالے سے گزارت یہ ہے کہ ہمارے جے یو آئی کے نظران حضرات ان کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ جو کارکنان ہوتے ہیں جب مختلفی لکن جاتے ہیں تو جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنا ہر سیاسی جماعت کے جو ہے روم ہوتے ہیں اور اب بات یہ ہے کہ کیا دوسری بات ہے اپنے بھائی نے کی گزارت یہ ہے کہ کیا تعلیمی اداروں کے باہر جو ہے جو اپنا لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی مقصود وردی نہیں ہوتی دین کے باہر جو گنمان ہوتا اس کی وردی نہیں ہوتی دیگر جو ہے پرائید اداروں کے جتنے بھی ہیں تو ان کے اپنے آدمی وہاں ہوتے ہیں ان کی وردی بھی ہوتے ہیں گننے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو یہ دسپلن مینٹین رکھنے کے لیے اور لیڈروں کی سکول دی کے حوالے سے پرائیویٹ سکول دی کے حوالے سے جو انسانوں اسلام کے جو ہے کارکنان ہوتے ہیں ان کے پاس کبھی کوئی اسلام ہوتا ہی نہیں ہے لیکن شہباد گجور صاحب شہباد صاحب معذرت میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں لیکن ابھی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر بغیر اسلحے کی بھی موجود تھے تو پارلیمنٹ لوجیز کی اندر اتنے سارے افراد کا وہاں پر آنے کی لوجی کیا بنتی ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں جی سر بات یہ ہے بات یہ کہ ہمیشہ ہمارے جو ہے رضا کران لیڈوں کے ساتھ ہوتے ہیں مہمان صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور اب جگتے ان حالات میں جو ہے وہ پھر مہمان بھی آتے جاتے ہیں اور سوالہ سے بکیسہ پارلیمنٹ لاجز وہاں ریجسٹر چیک کریں وہاں انٹری ہوئی ہے بکیسہ نظم و ضبط کے ساتھ ان رولز کے ساتھ اب میرا سوال یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کس کی اجازت سے پارلیمنٹ لاجز پہ انہوں نے دعویٰ بولا ہے وہاں سے کیا ملا انہیں کیا سپیچر کی اجازت سے وہاں پر تاخل ہوئے ہیں اور پھر اس حوالے سے یہ پہلا واقعہ ہے کہ پولیس جو ہے وہاں صرف یہ طلمہ اسلام کے امینلز نہیں تھے وہاں خاتین امینلز تھی اور وہاں سینٹرز تھے ٹیپلز پارلزی اور مسلم لیگ جو ہے ان کے امینلز تھے اور وہاں پر باقیدہ طور پر مہمان بھی آتے ہیں سکولٹی کے حوالے سے وہ بھی اپنا چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اس میں کون سا ایسا جنگ ہونے والی تھی اور وہاں پر دعویٰ بولا گیا پارلیمانی لاجز پر اس کی کوئی منطق سمجھ میں آنے والی ہے تو یہ کہتے نہیں کہ وردی والے ایک بھی وردی والا وہاں سے نکلا ہے جس میں انہوں نے اتھارا آدمی گرفتار کی ہے کیلئے ایک کی مجھے وردی بتا دے میں جنر سے آپ کو کہتا ہوں تو پھر تو پھر یہ روز روشن میں یہ جوٹ کیوں مولا جا رہا ہے در حقیقت آپ نے پہلے جو بات کیا جی کہ کرداز کی قربانی خلا قربانی یہ ایک قربانیوں کا موصف چروع ہو چکا ہے انہیں سب کی قربانی ہوگی اور اس ملک کا وزیراعظم جس کو جو ہے ایک ملک جو ہے وہ چون دردے تھانٹ نہیں بلنے صرف کلاس کی زبان استعمال کر رہا ہے یہ جو ہے یہ کیا چیز انڈیٹ کر رہی ہے وہ ہم دلیل کے روگ ہیں آئین کی بات تاری کرنے والے لوگ ہیں شہباد کجر صاحب آگے وزیراعظم نیڑ بجی آگئی کہ صبح نو ملی تک آپ گھروں میں چلے جائے اس کے بعد حکومت نے جو ہے ان کو احساس ہوا اپنے بلندر کا تو یہ پتائیں یہ ملک جو صاحب کرنا کہا جاتے ہیں یہ اپنا تحریک ہے تم اس ملک کو فیس کیوں نہیں ملک پا رہے ہیں اور انہیں اپنے اقتدار جا اس کے در ان کے بھو کو یہ لگ گئی ہے یہ حرام جو ہے اب وہ گالیوں پر اترائے ہیں اور گالیوں پر ہوا آدمی اترتا ہے جس کے پاس جدیل نہ ہو جس کا ڈریکٹر نہ ہو جو ہارا ہوا جواری ہو یہ حکمران اور بن خزوص عمران خان یہ ہارے ہوئے جواری کی طرح یہ جوکر ٹائپ آدمی جو ہے شہباد گجر صاحب ٹھیک ہے گجر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے سربراہی میں متحدہ ہے ہم قول کو ان چھوٹے مکار تجاز کننگ اور ملک کے ساتھ کشمیر کے ساتھ کھلوار کرنے والے کشمیر فروشوں کو عوام فروشوں کو عوام سچمنوں کو انشاءاللہ ناکو چلے چبائیں گے سیاسی موت سلائیں گے اور آدم اعتماد پر دلیل مکان باہت ٹھیک ہے شہباد گجر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا ستی صاحب میں آپ کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں کل چونکہ آپ بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے ہمارے اور وہاں جو کچھ ہوتا رہا آپ خود وہاں موجود تھے آپ دیکھتے رہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کل وہاں پر جو کچھ ہوا اس میں آپ کو کس کی غلطی نظر آئی کیا جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے پہل کی یا پولیس کی جانب سے نجائز ان کے ساتھ سلوک کیا گیا شکریہ دوان بھئی کل بھی ہم یہ بات کر رہے دیں کہ ہمارے پاکستان کا سیاسی کلٹر جو ہے نا وہ مکمل دور سے تباہ ہو چکا ہے ہمارے جو لدھران ہیں ان کے سٹیج سے جس قسم کی زبان استعمال کی جارہی ہے وہ بلکل انسائی قابل مقامت ہیں اور اس کا حرد یہ ہوا کہ کل تحرکے اتنا انہصالی جو ہے کی تنظیم ہے اتنا مولانا صاحب کی یہ وہاں پہ پہنچی انہوں نے کہا ہم اپنے جو اپوزیشن کے نمائندے ان کا دفاع خود کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا بھی یہ عمل غلط تھا دوسرا جو پولیس نے ایشنل لیا وہ بھی غلط تھا کیونکہ جو حلیمیٹ ناجز ہیں وہ حلیمیٹ کا حصہ ہے اور وہاں پہ بغیر کسی اجازت کے انٹسٹیٹ کے اجازت کے وہاں پہ جانا یہ مناسب نہیں تھا وہاں پہ فیملیز ہیں وہاں پہ سب کچھ ہے ان کو بھی انتظار کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں پہ بردیوں پہ ہمیں انتظار نظر نہیں آئی وہاں پہ ہمیں کسی جگہ بھی یہ چیز نظر نہیں ہے لیکن وہاں دو ایمینے کے ساتھ جو روک نوارا رہا گیا وہ دیکھا گیا سینیٹر جو آپ کے بعد کامران صاحب ہیں جو کامران مرزا صاحب ہیں ان کے ان کے ساتھ سلسلسل کا بھی یہ رواہ پھر آکے سے ان کی طرف سے ریل کے رواہ بہت چیز ہیں ساری جنیہ نے میڈیا پہ دیکھیں لیکن ہم کیا کلچر جلد کر رہے ہیں ہم کیا یہ ہم ایک پارلیمانی ملک ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں ہم پارلیمانی ملک ہیں ہم کیا ان سیاستانوں سے ہم امید رہ سکتے ہیں کہ جائے وہ حکومت ہو سے ہے یا اپوزیشن ہو جو اس قسم کا خلوار ہماری پارلیمان کے ساتھ کیا جائے گا تو کہا بتا ہے کہ صحافت جہازت کے اصطاز ہوتی ہے ہم مجھے نہیں پتا ان کے اصطاز ان کو سیاست سکھانے والے کون سے صحافی تھے جنہوں نے خان صاحب کو سٹیج کے اوپر اوئی کی زبان سکھان دی جس نے اسرہ کے دوسری اپوزیشن کو بھی سکھا لیا کہ وہ بھی آگر سے جوابی بار کریں فرحی اخلاقیات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے عدم اتماعیت کمیاب ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان کا سیاستی کرچن مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے دی چوک میں خان صاحب ملک کے زنم ہوگے دی چوک میں آپ جس کے دلیا کرنا چاہ رہے ہیں سرسا ادھر سے اپوزیشن بھی اعلان کر لیے کہ آپ کی دی چوک میں آ رہیں گے آپ مجھے بتائیں کہ سالم کی طرف نہیں جا رہا ہے ملک جی ٹھیک ہے زائر ستی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اقبال بناسپردی گھی ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس وقت کسی حد تک انارکی کی صورتحال کل پیش آئی اسلام آباد میں جس کے بعد ملک بھر میں جگہ جگہ جمعیت علماء اسلام فتل الرحمن گروپ کی جانب سے اعتجاج اور دھرنے کیے گئے بہرحال وہ صبح اطلاع یہی ہیں کہ وہ پورے پاکستان سے ختم کر دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے جن افراد کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے پروگرام کے اس حصے میں بات کر لیتے ہیں حکومت کی جانب پوزیشن کی جانب سے جو ادم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے جو جوڑ توڑ چل رہے ہیں سیاسی بارہ بہت ہائی والٹیج پر نظر آ رہا ہے اسی کے بارے میں کچھ گفتگو کرتی ہیں کمر گرانی صاحب ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ولی رالہ عثمان بزدار کو ہٹانے کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے ایک پانچ چکنے کے میٹی بنائی گئی ہے لیکن دوسری جانب لکھ یہ رہا ہے کہ شاید یہ صرف لولی پاپ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیرالہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ استیفہ دے دیں گے اس کے بعد گورنر جو ہیں وہ ان کا استیفہ روک لیں گے کہ جب تک نئی وزیرالہ کے نام پر اتفاق نہیں ہو جاتا آپ کام جاری رکھیں اور شاید اس طریقے سے معاملے کوئی لٹکانے کی کوشش کی جائے گی کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ بلکل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو استیفہ وزیرالہ کا استیفہ دینے کا جو ایشو ہے وہ جب استیفہ دینے کا دکھین ہو جائے گا تو استیفہ ان سے لے لیا جائے گا اور گورنر یا کوئی اور بندہ بیچ میں نہیں آئے گا کیونکہ جب استیفہ اب کلال جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ ابھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ عدم اعتماد والا سسلہ اس کو کلیر دیا جائے اس کو کلیر ہونے کا حوالہ کا جو استیفہ ہے وہ نہ دیا جائے لیکن اگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے خارک کر مسلم لیگ کعب کی طرف سے تو حوالہ کیلئے اتنا پریشن نہیں ہے لیکن دوسرے جو گروپ ہیں جانگیر ترین گروپ ان کی طرف سے یہ جو ان کی جو وہ بھی کوشش اور کوششتی ہوگی اور ان کی شرائط سے بھی یہ چیز شامل ہوگی کہ اگر عدم اعتماد کا بوٹ اس سے ہمیں بچانے ہے تو اس صورت نے جو ہے حضیریاں عثمان بزدار کی قربانی دینا پڑے گی یہ بڑی قربانی نہیں ہے یہ کام بہت جلدی بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ایک ڈیر سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو ابھی انہوں نے لیٹ کیا ہے اور اس لیٹ کرنے کی وجہ سے جو دوسری اپوزیشن جماعتے ہیں یا دوسرے جو اپوزیشن جماعتے ہیں تو ان کے اعتراض کرتی کرتی رہی ہیں لیکن جو دوسرے ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ان کے زبطہ طریقے سے جو ہے وہ ان سے اعتراض کرتے رہے ہیں اور ان کا بھی ان کے لیے یہ تائم بہت پخشت جا کے ان کے لیے یہ مزیرہ علیہ السال بزدار کا پتہ کھلا جائے اور اس کو بیچ پہ لاکر جو ہے وہ ان کو پتہ تھا کہ عمران خان اس نے جلدی نہیں مانے گے اور یہ بڑی وجہ سامنے آئے گی کل کو اگر انگران خان اسی سوئی پہ آٹکتے رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور یہ بلکل پوچیبل نہیں ہوگا کہ عدم اعتماد وزیرہ علیہ عثمان بزدار کے ان کے وزیرہ علیہ ہوتے ہوئے بھی تو عدم اعتماد کو کلیر کیا جائے یا تو اس میں شرط رکھی جائے گی تائم دیا جائے گا تائم فریم کے ساتھ کمیٹ پر کی جائے گی کہ نیا وزیرہ علیہ کون ہوگا یا بعد میں جو بھی نام جسائد ہو گیا جس طریقے سے بھی لیکن عثمان بزدار کا یہ بات چلیے رہے کہ عثمان بزدار وزیرہ علیہ پنجاب نہیں رہے گے کسی صورت نہیں رہے گے ٹھیک ہو گیا اریان صدی صاحب حکومت کے اگر کنٹرول میں تمام معاملات ہیں طریقے سے عمران خان صاحب بہت مرتبہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں جب وہ پریس کونفرنسز کر رہے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر اگریشن کس بات کا ہے یہ غصہ تو اس صورت میں ہوتے ہیں جب حالات ہاتھ سے باہر ہوں کیا کہیں گے اس بارے میں رہان صدی صاحب صرف ایک منٹ کے لیے ہمارے ساتھ شاید افتخار صاحب لائن پر موجود ہیں پہلے دو مرتبہ ان کی لائن ڈراؤپ ہو چکی ہے تو پہلے ان کے طرف چلتے ہیں پھر میں دوبارہ آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں افتخار صاحب آپ لائن پر موجود ہیں افتخار احمد صاحب آپ لائن پر موجود ہیں جی رہان صدی صاحب آپ کنٹینیو کریں جی میں بات کر رہا تھا کہ یہ اپوچین والے اسٹر میں اکٹرائٹر پر چکے ہیں یہ جو بات اور کہہ رہے تھے انگلر خان سے ہمیں بیاد کریں گے اسٹیفے دیں گے یہ دیں گے یہ کامی پیچھے کین سالے چلی آ رہی تھی سالے جو نے کہا جی ہم نے اسٹیفے دیں گے کہ انگلر ادام کے لائن پر موجود ہمیں اسٹیفے دیں گے جی اس پاس پیچھے ہمیں پیڈیاں بنائی ہمیں پیڈیاں ٹوٹی جی اسٹیفے دیں گے جی اسٹیفے دیں گے کہ اللہ کوئی سالے جی اسٹیفے دیں گے آپ انہوں نے جو لاسٹ ہر بات چھانے کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم وہ عمران خان کے خلاف تاریخی اردام کے اطلاعات لے کر آتے ہیں اور اب ان کو پریشانی یہ پڑھ گئی ہے کہ جی اسٹیفے دیں گے کس کو بنانا چاہیے یہ جو اسٹیفے دیں گے کہ ہم تادو کو بھی توڑ لیں گے کہ جنگیت کو بھی توڑ لیں گے مگر آپ ان کو ہاتھ پہ پھول گئے ہیں ٹھیک ہے جو کپتان ہے نا کپتان نے انگر کے پیدا پتا لیا ہے جنگیت سنگ کی کل جو کی سیسٹر ہیں سیمی ازیس پر حدیوم کا بیان صاحب نے سن لیا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہی توقع تھی کہ جنگیت ان ایک لائل ریحان ستی صاحب یہ باتیں انشاءاللہ پروگرام میں آکے چل کر رہوں گی ابھی تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سربراہ ہیں گورنمنٹ کے ملک کے ان کی ایک ریپوٹیشن ہے وہ حکومت کے سربراہ کے طور پر نمائنگی کر رہے ہیں ملک کے جس لہجے سے وہ اپوزیشن کے عراقین کو ان سے مخاطب ہو رہے ہیں جس طرح ان کو مخاطب کرتے ہیں کیا وزیراعظم صاحب کو اتنا غصہ اتنا اگریشن زیب دیتا ہے اور اگر حالات ان کے خلاف ہیں تو پھر یا تو وہ پھر بات کریں کہ حالات خلاف ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری جانب اتنا شدید غم و غصہ اور اگریشن دکھایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کا لہجہ ٹھیک ہے دیکھیں جی غصہ تو کوئی بھی نہیں ہے خان صاحب کو ٹھیک ہے غصہ کتن بھی نہیں ہے پھر دیکھیں خان صاحب کا زیادہ فکر لاکھ ہوتی ہے وہ عوام میں جئے ہیں کہ ان لوگوں کو بنقاب کر رہے ہیں جو بھرونے جنڈے سے یہ طریقی اعتماد دے کر آئے ہیں ان لوگوں عوام میں جا کے بے نکاب کر رہے ہیں کہ ان کو پہچانے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر اس میں قابل ہوتے ہیں تو عمران خان جب تک دار میں نہ آتا اس لئے ان کو لوگوں نے مفرد کیا ہے اور یہ پھر آج وہی یہ اچھیت کر رہے ہیں اسمال کر رہے ہیں جو انہوں نے اس پر اسبائی چاہ سے اسمال کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب انشاءاللہ ترسو ہوں گے آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ بہت دیچوں کو بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ اس لئے بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کوئی طریقے انشاءاللہ وہ اس لئے کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران خان عوامی نمائندہ ہے ٹھیک ہے عوامی نمائندہ کو ایسے کوئی بھی نہیں کہا سکتا کیوں نہ وہ بھرونی طاقتیں ہی کیوں نہ ہوں ٹھیک ہے خان صاحب پڑکے کھڑے ہیں انشاءاللہ تو جے گا ہر برکر ہر اوٹدار ہر کارٹن ہر انکی ہے ہر خان صاحب ٹھیک ہے ریحان ستی صاحب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا افتخار صاحب آپ لائن پر ہیں جی لائن پر ہیں جی اچھا سر تحریک عدم اعتماد کی حوالے سے کافی جوڑ توڑ چل رہی ہے ملاقاتیں اور پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کے دس ارکان نکالنے کا دعویٰ کیا ہے اور کل مسلم لیگ نون کے تقریباً چھے سے سات ایم پی ایز نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے آج فاروق گجر صاحب جو کہ لاہور سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہے انہوں نے بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کے اعلان کیا ہے تو کہیں جوڑ توڑ میں حکومت اپوزیشن سے آگے تو نہیں نکل جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ قریشی صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی پوائیتہ فیو آپ لے لیں جو اس قویشن ہے آپ کہ کہیں ہاتھ سے نکل جائے ایسی سچویشن ہوتی تو اتنے یہ بھاری برکم ڈی ڈی ایم اور یہ سارے جیزران انہیں جو چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں میں نہیں تلتا کہ کوئی عدم اعتماد کوئی ایسا کوئی مسائب ہو جائے انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف گمزن ہے اور ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ اچھا سر آرٹیکل 63 اے کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ حکومت جو پلین بنا رہی ہے جو کارڈ حکومت کے ہاتھ میں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب خاصے اتمنان میں نظر آتے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید آرٹیکل 63 اے کا استعمال کیا جائے گا سپیکر کو خط لکھا جائے گا تمام عراقین کو خط لکھا جائے گا اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں حکومت کی یہ حکمت عملی کامیاب ہو سکے گی دیکھے جی پالی میٹ میں آنے کے لیے آرٹیکل پر استعمال کے مبان آئیں یا نہ آئیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کلیر کھر یہ ایک کلام ہے کہ پالی میٹ میں آنے کے لیے کسی امیل اے کو کسی امیل اے کو ہاؤس میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا جی ٹھیک ہے اچھا سر اس طریقے سے میں مزید تھوڑا سا آپ سے اسی حوارے سے جانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے گفتگو میں فارن ہینڈز کی بات کی تھی اور جس وقت عمران خان صاحب نے ایسلیوٹیڈ نوٹ کی بات کی تھی امریکہ کے صحافی کو انٹرویو کے دران اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے سفارتکاروں نے مسلم جی اگنون کے رہنما مریم نواز صاحبہ سے اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے ملاقات دے گی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی بلاول بھٹو راسیف علی زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر ایک دم تحریک ادم اعتماد اور لانگ مارچ کی باتیں گردش میں آنا شروع ہو گئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں کہ جو ملاقاتیں تھی وہ کس حوالے سے تھی مجھ سے سوال کیا کہ یہ جی جی افتخابت ہے اب آپ سے پوچھ رہا ہوں انٹرنیشنلی بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ امران خان پرفارم نہیں کر سکا اور اس کی پرفارمارس اور اس کی جو بیٹ پرفارمارس ہے اس کی وجہ سے پورا پاکستان اور پوری دنیا سفر کر دی ہے ہمارے سفار کی طلقات میں وہ اس میں کیا معاملات آگئے ہیں دوسرے معاملات میں اور یہ سمجھ بہتے ہیں کہ ابھی امران خان کو جانا چاہیے اور جینور لیڈر کو آگے آنا چاہیے تاکہ پاکستان بھی سفر نہ ہو اور ہمارا جو ایک خارجہ پالیسی ہے اس میں بھی بہتری آئے اور ہمارے اور معاملات میں بھی بہتری آئے یہی وجہ تھی انشاءاللہ بہت بہتری کی طرح ہم جا رہے ہیں اچھا سر تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد کا کوئی پلین کوئی سیٹنگ ہو چکی ہے کوئی معاملات ڈیل ہو چکے ہیں کہ اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد کے جو حالات ہیں کیونکہ جو الیکشن کا شیڈول ہے اس میں تو بھی ڈیڑھ سال کا عرصہ باقی ہے اس دوران کیا ہوگا حکومت کون بنائے گا پنجاب میں کس کو رکھنا ہے وزیر آدم کون ہوگا اور پھر سب سے بڑی بات جو اس میں یہ ہے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ تو عوام کے ریلیف دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے آخر نون لیک کے پاس یا اپوزیشن کے پاس وہ کون تھی گیدر سنگی ہے جس کی بنا پر وہ اس حالات کے اندر جو سخت مشکل معاشی صورتحال ہیں وہ عوام کو کوئی ریلیف دیں گے اس حوالے سے کیا آپ نے پلین کیا ہے دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم اعتماد کی کمیابی کی صورت میں بعد میں کیا آپ کا پلین ہے تو وہ اس دن مولانا فضل عظیمان صاحب میں بھی بڑی اپنے جو پریس کنفرانس کی تھی میاں شباشری صاحب نے زرداری صاحب نے اس میں انہوں نے کلیر کٹ پکایا تھا کہ ہمارا جو پلان بھی ہے وہ بالکل خیار ہے لیکن اچھا ٹائم نہیں ہے اس کو ڈسکلوز کرنے کا انپاکہ ہو جب ٹائم آئے جا ہے تو ہر چیز اپنے ٹائم کی مطابق سر یہ بھی بتاتے چلیں کہ اپوزیشن کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم صرف پوری نہیں بلکہ میمران ون ایٹی ون نائنٹی تک پہنچ چکے ہیں لیکن اگر ہم اپوزیشن کے ارکان دیکھتے ہیں تو ون سسٹی ٹو ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے پاس بقول ان کے دعوے کے تقریباً پندرہ بیس پچیس اضافی ارکان موجود ہیں لیکن سر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچانک نمودار کہاں سے ہوں گے بغیر اختلاف کے ووٹ کے خلاف کیوں دیں گے پی ٹی آئی کے لوگ اگر ان کو کوئی گلہ شکوہ ہے تو وہ اب سامنے کیوں نہیں آ رہے دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے جماعت سے اختلاف ہوں مگر وہ آپ اوپن نہ کریں اور اچانک جب اعتماد کے خلاف ووٹ کا وقت آئے تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو سریعا کہاں سے ممبران آئیں گے کون اپنے کارڈ ٹائم شو کرتا ہے کارڈ ٹائم شو ہوتے ہمیشہ جی تو وہ جب ٹائم شو ہوں گے اور اب آپ ان کی بڈی نیگویج پی ٹی آئی کے تینوں لیڈران کی آپ بڈی نیگویج نہیں دیکھ رہے کہ کیا بتا رہی ہے ٹھیک ہے سر آپ نے میں آپ کو پجاب کے بارے پجاب میں آپ دیکھیں کہ تین چار گروپ بن گئے ہیں حکومت کے جو ایمٹی ایز ہیں ہم میں سے چار پانچ گروپ بن گئے ہیں اور ہم گروپ میں دس بڑا بڑا لوگ ہیں ابھی مسلم لیگ نون اور پی ٹی ایم سے یہ ڈیسیڈن کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے حالان تو یہ بنے ہوئی ہے پجاب میں سر آپ نے بھی کارڈ کے حوالے سے بات کی ہے یقیناً بلکل آپ درست کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی پارٹی اس قسم کے جس وقت صورتحال چل رہی ہو اپنی کارڈ اوپن نہیں کرتی لیکن سر یہاں پر یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ہورس ٹریڈنگ چل رہی ہے ممران کو خرید و فروغ چل رہی ہے بلوجستان سے جمعیت علماء اسلام فصل الرحمن گروپ کے ایک رکن نے ان تمام معاملات کی اینشائد ہونے کے بعد حصہ لینے سے انکار کیا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ کیا خرید و فروغ چل رہی ہے سولہ کروڑ اٹھارہ کروڑ بیس کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں تو صرف پھر بیک اینڈ پہ کیا یہ ہو رہا ہے خرید و فروغ چل رہا ہے سامنے نہیں آئی اور انشاءاللہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی جوگے لوگوں نے ہلکے کی پالیٹکس کرتا ہے جوگری پالیٹیشن اس کو پہلے آپ نے ہلکے کی جو اس کی داکٹر نبض چل رہے کرتا ہے پالیٹیشن بھی ہلکے کی جو نبض ہے وہ چیک کرتا ہے کہ ہلکے کی جو کس طرح پرچ چل رہی ہے اس کے انتابق آپ نے سکر کرتا ہے سبھان بھائی ہمیں رکی رائد کرنا چاہوں گا جی جی کٹیریو کریں اچھا سبھان بھائی ستی بات کروں جی جی بات کروں بات یہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ طریقہ اجل نبض کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی ایک سمپل سا جواب ہے اسلامباد کے اندر بہت کے اجل جرنلس جو ہم دیکھ رہے ہیں مجھے جو چیز نظر آرہی ہے اور ہمارے جو سینئر جرنلس ہمارے اسدادو کی جگہ ہیں ان کو بھی جو چیز نظر آرہی ہے اب اس ملک کی تقدیر کے ساتھ سے روڈوں پہ ہونے والے ہیں اب اس ملک کی تقدیر کے فرمے دیکھیں طریقہ عظم اللہ سے کمیاد ہوتی ہے خان صاحب روڈ پہ ہوں گے طریقہ عظم اللہ آپ ناکام ہوئی ہے تو پیڈی ایم اور بیبل پارٹی جا وہ روڈ پہ ہوگی تو یہ اب آپ شمد نہیں اس بات کو آپ جانا لیں کہ یہ اب الیکشن کا سال شروع ہو چکا ہے اب اس کو آپ الیکشن کا سال سمجھے اس کو طریقہ عظم اللہ کا سال سمجھے ہی نا اگر طریقہ عظم اللہ آپ ناکام ہوئی تو اپوزشن جماعت روڈ پہ ہوں گی اور اگر طریقہ عظم اللہ کامیاب ہوگی تو خان صاحب بھی پجماعت جا وہ روڈ کے اوپر ہوئی اب یہ فیکلی آپ روڈوں پہ ہونے ہیں اور ادالتوں میں ادالتوں میں چلنے ہیں اور روڈوں پہ چلنے ہیں یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں یہ اس قطوصل کے مجموعہ اس طریقہ عظم اللہ کا اور پنجاب کے حساب کا ٹھیک ہوگا ہے شہباد گجر صاحب جس طرح ابھی میں اپنے بائی پر جواب دینا چاہوں گا جی جی خان صاحب کہ خان صاحب چھڑکوں پہ ہوں گے خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اگر چالیس لوگ کو نکل آئے تو میں ریزائن کر جوں گا اب یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھے کہ بلاہن سجلسہ سجلسہ چلے چلے اور کسی سموٹھ ہیں اور کسی سکسفلی وہ اسلام آباد پہنچا ہے جی اسلام آئے پوٹہ جنگ خان صاحب نے کہا دیکھیں ہوا ان کے پارٹی کا قائم ہے اپنی پارٹی کا زم imagination ہم نے اپنی پارٹی کا زمانت د человека نہیں ایک پیج بنے کا دعویہ ہوا ہے کہ تینوں پارٹی پر یقیق کر گیا اسلام آئے پوٹہ جوں گیا کہ حکومت نہیں شکتی تو یہ اللانگ یہ نہیں کر رہا ہے نقول کر چاہ تو یہ ہم جد رکو اسلام کا انکți ہے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے چاہے دوہزار دائیس میں الیکشن ہو جائیں یا دوہزار پیس میں ہو جائیں اگر طریقہ اطماعات کامیاد ہوئی تو خان صاحب کی جماعت مکمل طور پر تمام اطاروں کو لطار بھی ہوئی روڑو پر ہوگی اور اگر طریقہ اطماعات کامیاد ہوگی تو تد بھی یہ لوگ عصر کریں گے اگر ناکام ہوگے تو اپوزیشن دیا اپوزیشن دیا روڑو پر لگر آگے اپوزیشن کرے گی یہ ساری چیزیں یہ یہ بھائی کی بات کو قائد کر رہا ہوں کہ میرے بھائی کس ادار کی اداروں کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اداروں کو لطار سے آگے جWEJ یہ ذرا پیر کر رہے ہیں ساتھی بلکل آپ کے الیکشن کمیشن کو میں بتاتا ہو آپ کو الیکشن کمیشن کو جتنے بھی اس میں باقی ادارے بھی ہیں آپ کے لاظمی ادار آپ سے استیدشمنٹ کو سمیتے ہیں الیکشن کمیشن میں بھی ان کے دو کیس چل رہے ہیں ابھی عرف عزیز صاحب والا کیس کا فیصلہ پرنا تحریف صاحب مدوقع ہے اس کے بعد فارم فرمی کیس کا مدوقع ہے دیکھیں خان صاحب کے پر اس طریقے اعتماد بھی نٹک رہی اس کے اوپر یہ دو کیس بھی ہے ان دو کیسوں کے حوالے سے بھی فیصلی آنے ہیں اور یہ معاملات آگے جائنے ہیں یہ آپ ماننے ہیں کہ بالکل میرا ایک تجھلیہ آپ چھوٹا تھا وہ رونلی کے پاس بہت زیادہ ہے زاہر ستی صاحب آپ کا پوائنٹ آگے مجھے شہباد گجر صاحب کی طرف جانے ہیں گجر صاحب اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے تھے تو اپوزیشن کی جانب سے فورن اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بیانات آتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حد میں رہے اسٹیبلشمنٹ کو سیاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنے چاہیے تو اب آپ اسٹیبلشمنٹ کو کام دیکھ رہے ہیں اپنا ہمارا تو اول دن سے موقف رہا ہے کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے سیاسی جدو جہت پورا من ہونی چاہیے اور کسے بھی اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہ تو کوئی ایسی دھکی جو بھی بات نہیں ہے یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کے یہ موقف ہونا چاہیے تو ضرورت ضرورت اسمر کی ہے کہ جب آپ ملکی سیاسیات محسا لیتے ہیں تو پھر اس حوالے سے خام کا اپنے جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو سہارہ دینے کے لیے کبھی آپ اپوزیشن پر الزامات آئیت کرتے ہیں کبھی کسی اداریں پر الزامات آئیت کرتے ہیں ہم میرے بھائی نے پھر دیئے کہ بیرونی ایجنگا بات یہ ہے کہ بیرونی ایجنگا پر تو مدودہ حکمران ہیں ان کو لائیئی اس لیے جہاں تینکل نیشنل لیول پر سوست روی کا شکار کرنا ہے کشمیر کے حوالے سے ہے آپ جو ہے پھر آئی ایمیس کے ٹھی کا ماضی نہیں کلوگرام چلتے رہے ہیں آئی ایمیس کے جتنی جو ہے ظلیل کرین اور نارواز شرائط پر انہوں نے مہدہ جات کی ہے قوم کو غلاقی رنجیت میں جتر دیا ہے اور اس حوالہ کی فارن فرنگ کیلس میں سٹیٹ بینک کی ربود ہے کہ بائیس جو ہے ان کے جہر ملکی قوم کی حوالے سے انفیر میل سے ان کے پاس رقم آئی ہے یہ پیرونی ایجنڈے پر یہ لوگ ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں ہم تو یہ ان کے پیرونی ایجنڈے کو نکام بنانے کے لیے حکم طور پر آدم اتماعات کی طرف آئے ہیں جتنی پیسٹین کی لیڈرشیپ ہے پیبلسپارڈی کی لیڈرشیپ ہے دیگر اکتر مہنگل کی جماعت ہے وہ تمام جاتی سو ہے کہ ہم اپنا آئینی حق استعمال کرنے جا رہے ہیں اچھا شہباد گجر صاحب شہباد قوم کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک انفرد مین استعمال دیئے اور صرف میڈیا کو جو ہے نجائز طور پر یہ پی کا آرڈی نے یہ تمام چیزیں یہ بکلاہات کا ثبوت ہیں ان کی یہ بکلاہاتیں اور پریشانیاں انشاءاللہ ان کی الویدائی اٹھکیاں ثابت ہو گیا افتخار صاحب میں آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک ادم اعتماد بالفرض نکام ہوتی ہے تو جس طریقے سے بھی ظاہر ستی صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر اپوزیشن سڑکوں پر آئے گی تو کیا اس قسم کا کوئی پلان ہے کہ اگر یہ آئینی تبدیلی نہیں ہوتی تو آپ سڑکوں پر آئیں گے طریقے اعتماد انشاءاللہ پرپور طریقے سے کابیاب ہوگی ناکامی کی کوئی تثیر نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں انشاءاللہ کیوں وہ بات کریں گے یہ کام سڑکوں سے آگے نکل چکا ہے چلیں ٹھیک اچھا یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے عرقان جو ہیں وہ رابطے میں ہیں عمران خان صاحب کے بلکہ یہ تو اب کوئی خفیہ بات نہیں ہے اوپن ملاقاتیں ہو رہے ہیں اس کے بعد پرس کانفرنسیز بھی ہو رہی ہیں تو کیا نون لیگ اس کی خلاف کوئی ایکشن لے گا دیکھیں یہ جو پہلے بھی آپ نے بات کر رہے تھے آپ کہ مسلم لیگ نون کے چھے ایم پی ہیں جو خان صاحب سے ملے ہیں یہ وہی چھے ایم پی ہیں جو چھے دنیا یہ پاچ ہیں اور یہ جب بوزدان صاحب سے آٹھ سے کوئی آٹھ نو ملنے پہلے یہ بوزدان صاحب سے ملے تھے جی جی اور پارٹی نے ان سے کلیر اس مانگی کہ آپ کیوں گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا جی ہمارے ذاتی کوئی کام تھے اس وقت سے ہم گئے تھے تو ہم پارٹی نہیں چھوڑ رہے لیکن پارٹی نے یہ اس وقت بڑا زبادف رسیہ لے گئے انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ذاتی کام کیلئے گئے ہیں جہاں کسی اور اجیٹے پہ گئے ہیں لیکن ان کو ابھی پارٹی میں واپس نہیں لینا انہوں نے منتے کیا ہواپس آنے کے لیے کہ ہم واپس آتے ہیں لیکن وہ کلیر کٹ دیسیجن کا پارٹی کھانے ان کو کوئی ان سے کوئی ایکسپلیشن کام نہیں لینی ان سے کوئی ایسی نہیں وہ چیز ہم نے مانگنا ہے کہ آپ کیوں گئے تھے لیکن سر رکنیت میں تو کینسل نہیں کی گئی رکنیت تو بہال رہی ووٹ تو وہ دیتے رہیں اور اب بھی ووٹ دیں گے نہیں وہ اس وقت بھی وہ پوزیشن بیچوں پہ بیٹھ گئے تھے سارے اور بیٹھ بیچوں پہ بیٹھ گئے تھے سارے جی اور وہ اس وقت کہ یہ کوئی نئے کوئی ایسی سے نہیں ہے چیز کوئی جو لیکن جب باکی لوگ سٹینڈ کی ہوئی فلی ٹال پر میاں شمال شریف میاں حمدر شمال اور میاں شمال شریف کے ساتھ میاں نماز شریف کے ساتھ مریان بی بی کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا سر یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس وقت دوہزار چودہ میں عمران خان صاحب نے اور تحر القادری نے مل کر دھرنا دیا تھا اور اس قسم کی حالات قائم کیے تھے اس وقت کی جمہوری حکومت کے خلاف تو آپ لوگوں کے جانی سے کہا گیا تھا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور خفیہ اداروں کا ہاتھ ہے اب جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا اس کے اوپر یہ بات سمجھی جائے کہ اب بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے یا یہ عوامی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ دیکھیں یہ عوامی پریشر ہے یہ عوامی پریشر ہے اور یہ پاکستان کے جو اکنامی کلی حالات بنی رہے ہیں اس میں تمام ادارے سفر کر رہے ہیں ہماری بہت بری حالات ہوئی پڑی ہے اکنامی کلی دوسترمائیدن کے لیے میاں نواز شریف کاما بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان سٹیبل ہو اور پاکستان کی غریب لوگوں کی زندگیوں میں بیٹلی آئے تاکہ اس کا تو کوئی پلان نہیں تھا دیکھیں دیر ساتھ سے ابھی دو مہینے دو مہینے کے بعد بائی الیکشن آئے جس میں بھی بائی الیکشن آئے وہ پارٹی نے انہوں نے لوس کیے پہلے یقین فرقیر میں جو الیکشن آئے اس میں انہوں نے لوس کیا کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ لوگ یہ سمجھ بہتے تھے جو پولٹیکل ورکر تو وہ سمجھ بہتے تھے کہ یہ اس مجھے سے یہ پرفارم کرنے باری سیچویشن ہے اس کے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور ابھی اس کا جو آپ دیکھیں کہ اس نے گوٹی جلسے کی ہیں ہم دنوں میں اٹھکا بائی الیکشن کہ لیزم کے بارے میں جو اس نے الفاظ کرسے ہیں اور کون سا بیٹر جو پاکستان کا ایک صدر پاکستان رہ چک ہو اس کو غاؤ کہ یہ میری بندوق کے نشانے پہ ہے اور ملانا فندر رحمان جو ایک عدار دینی حالت سے بھی ہمارے لئے کاملے اطران ہے آپ کو اپنے پاکستان کا میاں شوال شریف دیکھیں ویوکنگ کے حالے سے آپ اس کا کوئی اس کا معاملہ نہیں کر سکتے کیسے ان کے بارے میں اس نے کیا کے الحال سے یہ تو باپناڑ کی نشانی ہے اور ہار کی نشانی ہے اور اس کے جانے کا وقت عبار چکا ہے اس کو کوئی وقت نہیں لات سکتا ہے اس کے جس میں بھی یہ تبیرے کرتا رہا ہوں گے گیزر سکتے ہیں جو اس نے یہ مار میں ہے اور کل چھو ریعت بھی رشنگردی پہلائی گی میں اس کی پرزور بزرمت کرتا ہوں آپ کی مساطق سے یہ اس کو چلائیں آپ پر بودھ بھی کہ یہ ایسا ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ایک ڈیکروں میں ہے ان کا ایک بی کا کار ہے ان سے اگر گئے ہیں اگر حلہ غلہ مچایا ہے کیا آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں یہ ہم آنے پر امیٹیزی آنے کے ساتھ اگر سروب کرتے ہیں اچھا افتیخار صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ نون لکھ کا اتحاد آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے دیکھ جی علیم ترین صاحب اور علیم خان دونوں ایک پیچ پہ ہیں سب سے تو دونوں لندن میں ہیں اور آج جو ملاقات ہوئی علیم خان کی میاں نواز شریف سے یہ کیا ایٹیز کاری ہے لیکن سر اب بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کا کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ لیک ہوا تھا جس وقت یہ اپوزیشن بنچوں میں تھے تو انہوں نے اس کلپ میں کہا تھا کہ یہ تو چینی چور ہے یہ ڈاکو ہے وزیر آدم صاحب اس سے بات کریں گے تو آج پھر کیا وزیر آدم صاحب سابق وزیر آدم صاحب کیا اسی جہانگیر ترین صاحب سے بات نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں کہ شیاست میں کوئی چیز ہے فیان صاحب نہیں ہوتی ابھی جب ہی آپ کے لگان بیٹھے ہیں انہوں نے یہ آپ کے جب آپ نے اپنے سٹیجوں پہ ہوں گے تو یہ سلوٹیکل سسٹم کا ایسا ہوتا ہے فیان بازی اس کو شیرے صرف نہیں لینا چاہیے وہ ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ریحان صاحب تاریخ بشیر چیما جو کہ مسلم ریکعہ سے آپ کے وزیر بھی ہیں اہم اتحادی بھی ہیں ان سے کل پروگرام میں پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے سر میں تکلیف ہے مگر علاج باپاؤں کا کر رہے ہیں یہ بتائیے گا یہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں کیا اتحادی کی منت اور اپنوں سے کوئی بات نہیں اس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے ریحان صاحب آپ لائن پر موجود ہیں شاید ریحان صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو جو کیا جی ظاہر صاحب آپ اس حوارے سے کچھ کہنا چاہیں گے جی بھئی میں آپ کو اچھو دیزی بات ہے میرے بھائی نے ایک بات کی ہے کہ علیم خان اور جنگیترین والی ایک تو بات آپ کو کوئی کے لئے کرتوں اور اسی یہ تارک چیما ساللی کا بات ہے تارک چیما صاحب کی جو پارٹی ہے کاف لکھ وہ ماہول دیکھ رہی ہے اور وقت دیکھ رہی ہے اگر ان کے پٹی آئی کی کمینے اگر کل اتحادی کارپن ان کے جو نمائن دوان ہیں جو منسکر قیادت سے اگر ان کے کپاہ دیکھ بھی زاہر ستی صاحب میں آپ کی بات میں مدید ضافہ کرتا چلوں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کل تارک بشیر چیما صاحب نے کھل کر کہا کہ اگر حکومت کے اپنے دس بارہ پندرہ بندے اپوزیشن کے بنچوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم نے اگلے دس سال پندرہ سال وہ عوام سے جوتے نہیں کھانی کھل کر انہوں نے یہ بات کہی ہے اور دوسرا بات یہ ہے جنگیر ترین اور علیم خان یہ دو گروپ ہیں یہ کبھی ان کو آپ یہ گروپ مت سمجھئے گا کیونکہ علیم خان کا چانسز ہے کہ وہ مسلمی نوم کو بھی آنے والے کسی گورت میں شہر ہو سکتا ہے کہ وہ جوائنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ علیم خان کے حوالے سے آپ یہ بات اپنا ذہن میں رکھیں کہ پنجاب لیول پہ وہ اپوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں علیم خان صاحب کا جو سب سے بڑا شکوا یہ ہے کہ انہوں نے شکفہ یہ کیا کہ مجھے جو سو دن رکھا گیا جیل پہ اندر وہ کس دنیا پہ رکھا گیا میں سبائی رزیز صاحب اور مجھے جیل میں رکھے کس کو فائدہ پوچھایا گیا تو علیم خان نون لینگ میں بہت اپنا شامل ابھی نہیں ہوئے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے کسی وقت میں یا آگلی الیکشن میں وہ اس طرح چلے جائیں لیکن ان کی جو وہ ملاقات ہوئی ہے وہ زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہی ہے مسلمی نون کی طرف کہ کس کے اس کے بلند ہے اور یہ چھے ارکان کی آپ داد کر رہے ہیں کافی طرح شک پوری صاحب ہیں وہ دو جار بندے یہ چھے بندے اگر مسلمی نون کے بیٹی آئی کی طرف جاتے ہیں اور بیٹی آئی کو زیادہ سمیلی کے اندر ووٹ کرتے ہیں تو کیا آپ سجر تریکر دے ان کے پر نہیں لگتا یہ جان پوچھ کے پتے آپ سے کیلے کر رہے ہیں یہ اس لئے گین ڈالی جاری آپوزیشن کی طرف سے بھی جانا ڈالا جارہا ہے اس نے اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ یہ ہماری سکر میں جارہا ہے یہ سکر میں کچھ بھی نہیں جارہا یہ طریقے پناہ کسی پیٹی کیونکہ درمیان میں کھیلا جارہا ہے ٹھیک ہو گیا ظاہر ساتھی صاحب تمام اہمانوں کا میں کم ایک مرضبہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں پروگرام کا وقت اپنے خطام کو پہنچا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اس میں تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی فطل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے کل جو پارلیمنٹ لوجز کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی اور آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے اپنے مہمانوں سے اس پر بھی ان کا تجدیہ حاصل کیا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے اپنے مذبان طبان پریشی کو اجازت دیجئے اللہ نے گہ بان